اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاس پی ڈی ایم تحریک کا پاکستان مسلم لیگ نون ہر اول دستہ ہے لگی رہنما سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف کا مقامی ہوتل میں کارکنوں سے خطاب ووٹ کی حرمت کو بحال کرنے کے لئے نواز شریف نے جو اعلان جنگ کر دیا ہے حکومت کا کوئی بھی حربہ اب عوام کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا دو سال میں عمران خان کا جو چہرہ بے نقاب ہوا ہے بہتر سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں وفاقی وزیر فواد الحسن کی سیالکورٹ آمد پر صحافی عمران صادق کے استیفوں کے سوال پر اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور اسمبلی میں برپور جواب دینے کا پیغام بھی دے دیا کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق دو سال میں عمران خان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے بہتر سال تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی تحریک کا آگاز اکتوبر میں ہو رہا ہے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ تمام منتقی برکان استیفہ دیں گے جس وقت نواز شریف چاہے گا ہم اس امانت کو عوام کی طرف لوٹا آ دیں گے آج ایک وزیر آیا اس نے کہا کہ حواج آصف استیفہ نہیں دے گا میں سب سے پہلے استیفہ دوں گا جو لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں وہ صرف بدنامی کا باعث بنتے ہیں فواج چوہدری نے میری سیٹ کے قریب آگا کہا کہ بچے گلتیاں کرتے ہیں اسے ماف کر دینا چاہیے فواج چوہدری کو برپور جواب اسمبلی میں دوں گا پاکستان کی عدلیہ پارلیمنٹ اور فواج پاکستان جو حلف اٹھاتے ہیں اس کا تقدس ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اس حلف کی پاسداری کے لیے باہر آنا چاہیے نواز شریف تین بار وزیراعظم بنے انہیں اپنی کرسی کا لالچ نہیں ہے نواز شریف عوام کی جنگ لڑ رہا ہے نواز شریف کا گزشتہ تیس سال سے سیاسی حدمات کا دور اس بات کی گھمازی کرتا ہے کہ عوام کا مقام بلاند ہو عوام کو یہ حق ہے کہ اگر کوئی بھی رکن ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا تو اسے الیکشن کے ذریعے سے باہر نکال پھینکے آئین ایک مساق ہے اگر آئین پر مال ہوا تو کچھ باقی نہیں بچے گا نواز شریف نے اور بٹو ہاندہ نے جمہوریت کی بقاہ کے لیے مسائب اٹھائے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمیں جنگ لڑنا ہوگی بائیس کروڑ عوام زلیل ہوار ہو کر رہ گئے ہیں عمران ہان کہتا ہے کہ اب حقیقی جمہوریت ہے جبکہ ڈاکو اور چوڑ ایک چھت تلے بیٹھی ہیں بینصافی پر جن معاشروں کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ معاشرے قائم نہیں رہتے انصاف سے قائم کیے گئے معاشرے ہمیشہ قائم رہتے ہیں تاریخ یہ بات بتاتی ہے تاریخ اس بات کی دوائی دیتی ہے کہ بینصافی پر جن معاشروں کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ معاشرے زندہ نہیں رہتے نام و حقومتیں زندہ رہتی ہیں جب انصاف و قانون کی اکمرانی ہو عوام کی اکمرانی ہو خلط خدا کی اکمرانی ہو وہ معاشرے زندہ اور قائمتہ رہتے ہیں چینی چوروں کو ولایت رہی دیا چینی چور کبینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں میاں نواز شریف کے فلیٹ کی داستانیں آپ بیان کرتے ہیں آپ کی کبینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ایک نہیں وہاں پہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ جو ہے فلیٹ ہے وہاں پہ اور جلاوتاً ہوا قید ہوا پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں کسی خاندان نے بھٹو کا خاندان ظرفکارلی بھٹو کا خاندان نکال کے کسی خاندان نے اتنی قربانی ہے اور آج بھی اس قربانی کا سلسلہ جاری ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے نواز شریف نے جو قربانیوں کی داستان رکم کی ہے آپ کو اس میں تھوڑا حصہ ڈالنا ہے نواز شریف نے اپنا جو قوم نے اس کو عزت دی ہے بار بار عزت دی ہے اس نے اس کا حق ادا کیا ہے یہ جلسہ جو ہے ایک کامیاب جلسہ جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں یہ پیغام پہنچائے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اپنی حاکمیت کا حق حاصل کرنے کے لیے جاگتی ہے سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں پنجاب پولیس کے مایاناز آلہ تعلیم یافتہ اور پیشاورانہ صلاحیتوں کے ماہر ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد الوی نے اپنے عہدے کا چار سنبھال لیا یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی پولیس کے چاکوچ بند دستے نے سلامی پیش کی ذرائع کے مطابق منشیات فروش ڈاکار رہزنی قتل و غار سمیت پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسطلاحات ڈی پیو سیالکورٹ کی ترجیحات میں شامل مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب پولیس کے مایاناز آلہ تعلیم یافتہ اور پیشاورانہ صلاحیتوں کے ماہر ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد الوی نے اپنے عہدے کا چار سنبھال لیا یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی پولیس کے چاکوچ بند دستے نے سلامی پیش کی ذرائع کے مطابق منشیات فروش ڈاکار رہزنی قتل و غار سمیت پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسطلاحات ڈی پیو سیالکورٹ کی ترجیحات میں شامل نشہر و فیروس میں سیول ہسپتال کو ڈسٹرک ہاسپٹل کا درجہ نہ دینے اور وینٹی لیٹر انسٹال نہ کرنے کی خلاف ہسپتال بچاؤ ایکشن کمیٹری کی جانب سے احتجاج ہسپتال بچاؤ ایکشن کمیٹری کی جانب سے مظاہرہ کرنے والوں نے کہا پر چھوڑ دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق نشہر و فیروس میں مظاہرین نے مزید کہا ہے کہ سیول ہاسپٹل نشہر و فیروس میں دل دماغ ناک گلے پتھیالوجسٹ اور الٹریسون سمیت کوئی بیماہے ڈاکٹر مقرر نہیں ہو سکے محمد یونس راج پر خادم سیال اور لطیف بٹی نے کہا ہے کہ نشہر و فیروس کو ڈسٹرک بنے ہوئے اتیس سال بیٹھ چکے ہیں لیکن آج بھی سیول ہاسپٹل نشہر و فیروس کو تحصیل ہاسپٹل کی بجٹ مل رہی ہے خالد اور فرید نے کہا ہے کہ انتیس ماہ سے ہم زیلہ نشہر و فیروس کے رہنے والے احتجاج کر رہے ہیں لیکن وزیر اعلی سندھ اور وزیر صحت کے علانات پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ریاست مدینہ کے قیام میں پیشرفت جاری غریب اور سفید پوش بیٹیوں کے والدین کے لیے آسانی وفاقی حکومت نے جہیز پر پبندی لگانے کا فیصلہ کر لیا مجوزہ مسعودے پر تیاریاں شروع کر دی گئیں ذرائع کے مطابق جہیز کی رقم یا سمان کی قیمت چار تو لا سونے کی قیمت سے زائد نہ ہونے کی تجویز دے دی گئی قانون سازی میں تجویز کیا گیا ہے کہ دلہے کے خاندان مہنگا فرنیچر گاڑیاں زمین جائدات یا زیورات کا مطالبہ نہیں کر سکتے جہیز میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنیادی ضروریات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا دلہن کے کچھ کپڑے جہیز میں شامل ہوں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق مسعودے میں تجویز کیا گیا جہیز کی رقم یا سمان کی قیمت چار تو لا سونے کی قیمت سے زیادہ نہ ہو جبکہ مہمانوں کی طرف سے دیئے گئے تحائف کی قیمت کا بھی تیعن کیا جائے گا قانون سازی میں تجویز کیا گیا جہیز پر پبندی کے قانون کا اطلاق چاروں صبح پر ہونا چاہیے اس کے علاوہ حکومت جہیز ایکٹ میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کر لیا جس پر کام بھی شروع کر دیا گیا شادی کے بعد احتلافات کے باعث دونوں فریکین میں جہیز کی واپسی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے جس کو افوام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے فیملی قوانین اور جہیز ایکٹ میں ترمیم کرنے کے ہدایت کی گئی نکاح نامے کے ساتھ تصدیق شدہ فارم بھی منسلک کرنے کا کہا گیا ہے جس میں جہیز میں دی جانے والی اشیاء اور پیسوں کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائے گی شادی کے بعد اگر دونوں ہاندانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا یا احتلافات ہوتا ہے تو لڑکی والے اس فارم میں درج تفصیلات کے تحت تمام اشیاء واپس لینے کے مجاز ہوں گے انٹیلیجنس کی ایک اور بڑی کاروائی اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کے قریب فیصل آباد لاہور اور سیالکورٹ سمگلنگ ہونے والی منشیات بھاری مقدار میں برامد کر لی گئی ہیرون کے 18 کلو کے پیکٹس گاڑی میں مجود سینجی سلنڈر سے برامد ہوئے خاتون سمیت تین افراد کو گرفتر کر لیا گیا دورانے تفتیش مزید انکشافات متوقع مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایرون کے 18 کلو کے پیکٹس گاڑی میں مجود سینجی سلنڈر سے برامد ہوئے خاتون سمیت تین افراد کو گرفتر کر لیا گیا دورانے تفتیش مزید انکشافات متوقع کالی وردی پر لگے کرپشن کے دبے دونے اور عوام دوست پالیسی کے قیام کے لیے حکمت عملی تیار پنجاب پولیس کے گرد گیرہ تنگ ہونے لگا عرصہ دراز سے ایک ہی جگہ تعلینات پولیس افسروں کے احتساب کی تیاری اساسوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی سی سی پیو لہور عمر شیخ نے ایس ڈی پیوز ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن کی جائدات اور اساساجات کی تفصیلات طلب کر لی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق سی سی پیو لہور عمر شیخ نے ایس ڈی پیوز ایس ایچ اوز انچارج انویسٹیگیشن کے افسران کے احساسوں کی تفصیلات کے لیے مختلف خفیہ اداروں کو حت ارسال کر دیا حت ایس ڈی پیوز ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن کے خفیہ احساسوں اور جائدات کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے لکھا گیا ہے اور پولیس افسران کی تنہوہ کے علاوہ دگر کاروبار اور ذریعہ ماش بارے خفیہ معلومات مانگی گئی ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سربراہ لہور پولیس محمد عمر شیح نے اداروں کو جلد از جلد ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے خط لکھا ہے ابتدائی طور پر ایک سو ستانوے ایس ڈی پیوز ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن ستیانات افسروں کے احساسوں جائدات تنہوہ کے علاوہ ذریعہ ماش کاروبار اور عمومی شہرت کے لیے تفصیلات طلب کی گئی محمد عمر شیح کا کہنا ہے آمدن سے زائد احساسے رکھنے والے پولیس افسران کے حلاف تحقیقات ہوگی آئندہ کوئی بھی پولیس افسر احساسوں کی تفصیلات جمع کروائے بغیر فیلڈ میں تیانات نہیں ہوگا سی سی پی او لہور نے فیلڈ افسر کی پوسٹنگ کے لیے اسسسٹنٹ ویڈیکلیریشن کا مراصلہ بھی جاری کر دیا خفیہ رپورٹس کے حصول کا مقصد پولیس افسران پر چیک اینڈ بیلنس برقرار رکھنا ہے تمام پولیس افسران و احلکار کو قانون کے تابعہ کیا جائے سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں سمڑے آل موٹر وے ٹول پلادہ چیک پوسٹ پر ایس پی ایو پنجاب پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کاروائی ملزمان کی گاڑی میں بھاری مقدار میں مختلف قسم کی شراب چرہ سپورڈر فیم سمیت دو خواتین سمگلر گرفتار ڈی پیو سیالکورٹ کی طرف سے پوس ایلکاروں کی پیشاورانہ صلاحیتوں کو سراتے ہوئے شاباش اور نگد انام دینے کا اعلان ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کے آغاز کے ساتھ تحقیقات کے لیے حوالات کا مہمان بنا دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں سمڑے آل موٹر وے ٹول پلادہ چیک پوسٹ پر ایس پی ایو پنجاب پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کاروائی ملزمان کی گاڑی میں بھاری مقدار میں مختلف قسم کی شراب چرہ سپورڈر فیم سمیت دو خواتین سمگلر گرفتار ڈی پیو سیالکورٹ کی طرف سے پوس ایلکاروں کی پیشاورانہ صلاحیتوں کو سراتے ہوئے شاباش اور نگد انام دینے کا اعلان ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کے آغاز کے ساتھ تحقیقات کے لیے حوالات کا مہمان بنا دیا ریاست مدینہ کے دعوے دار حکمران عظم عمران خان مہنگائی سے نجات دلانے کی بجائے مہنگائی میں دن بدن اضافہ کرنے لگے عوام آج بھی زخیرہ اندوزوں اور مافیا کے خلاف حتمی قانونی کاروائی کے لیے منتظر دکھائی دینے لگے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ تفصیلات کے مطابق وزیر عظم عمران خان کے نوٹس پر نوٹس لینے کے باوجود قیمتوں کو بریک نہیں لگ سکا وزیر عظم اپنے دو سالہ دورے حکومت میں مہنگائی پر گیارہ بار نوٹس لے چکے ہیں دوہزار بیس کے دوران وزیر عظم عمران خان نے بڑتی مہنگائی کا چھے بار نوٹس لیا ٹائگر فورس کو قیمتوں کی نگرانی کا ٹاسک دینے سے ایک روز پہلے وزیر عظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مہنگائی کی صورتحال پر پیر کوئی جلاس طلب کیا ہے اس سے پہلے وزیر عظم نے چودہ میئی دوہزار بیس کو مہنگائی کے معاملے پر پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا روہ سال پچیس فروری کو بھی وزیر عظم کی صدارت میں آلہ سطح اجلاس میں گریب اور تنہوادہ طبقے کو رلیف اور ایشیای ضروریہ کی سستے داموں فراہمی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیر عظم نے نو فروری دوہزار بیس کو ایک ٹویٹ میں مہنگائی میں اضافے کے باعث حکومت پر تنقید کا نوٹس لیا تھا معاشی ٹیم کو پندرہ روز میں آٹے چینی چاول اور دالوں کی قیمتوں میں پندرہ فیصد کمیل آنے کی ہدایت کی تھی اس سے پہلے انتیس جنوری کو کبینہ اجلاس میں وزیر عظم نے مہنگائی پر تحفظات کا اظہار کیا اور عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی بیس جنوری کو اسلامباد میں تقریب سے حطاب میں وزیر عظم نے تسلیم کیا کہ ملک میں مہنگائی کا احساس ہے ہر ہفتے دیکھ رہے ہیں کہ کن کن طریقے سے مہنگائی کنٹرول کر سکتے ہیں سترہ جنوری کو بک وزیر عظم نے غزاری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی تجاویز طلب کی تھی اس سے پہلے پچھلے برست یعنی دو ہزار انیس میں وزیر عظم عمران حان نے کم از کم پانچ بار بڑھتی قیمتوں پر نوٹس لیا تھا بیس اکتوبر دو دو ہزار انیس کو وزیر عظم نے مہنگائی کے ایشو پر برہمی کا اظہار کیا جبکہ اٹھارہ اکتوبر کو اشیاء ہردو نوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے اور افراد ذر پر کابو پانے کے حوالے سے اجلاس ہوا اکتیس جوائی دو ہزار انیس کو وزیر عظم نے روٹی اور نان مہنگے ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے پرانی قیمتی بحال کرنے کا حکم دیا وزیر عظم نے 27 جون دو ہزار انیس کو بڑھتی مہنگائی کے حلاف خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی مزید خبروں تفسروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزیر کیجئے دیکھتے رہے ایڈین نیوز اللہ حافظ دیکھتے رہے ایڈین نیوز اللہ حافظ